تو دوست آج کی شروع میں بات کرتے ہیں کہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جیسے جیسے کی وپرو اسیل آئی بیم ٹیک میندرہ ٹی سی ایس جتنے بھی اپنے میں ایک برانڈ ہیں چاہاں گوگل میکرو سب کوئی سا بھی ہو یہ اپنے آنڈ رول یعنی کہ اپنے پی رول پر ہائر کیوں نہیں کرتے ہیں آپ کو اسٹارٹنگ میں جتنے بھی ملٹی نیشنل برانڈ ہیں اگر آپ مارکیٹ سے گھوم کے انٹرویو دینے کرو تو بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو اس ایمن سی کمپنی کا آنڈ رول ملے یہ میں بات کر رہا ہوں فریسر کی آپ کو فریسر کا آنڈ رول مل جاتا ہے جب آپ کا کالیج پلیسمنٹ ہوتا ہے جو فریسر ہے جتنے بھی ایمن سی برانڈ ہیں وہ کوشس کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کنڈیٹ وہ کالیج پلیسمنٹ سے اٹھائیں جو ان کے ٹاپ کے کالیج ہیں جن کا پرچپ ان کے کالیجز سے ہو رکھا یا جو ٹاپ کے کالیجز ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہم کنڈیٹ وہاں سے اٹھائیں گے فریسر کمپنی کے آنڈ رول پہ اب اپن لوگ کیا ہوتے ہیں کہ اپن لوگ سی وی لے کے مارکیٹ میں ڈالر ہوتے ہیں در ادھر جا رہے ہوتے ہیں کہ جوب مل جائے جوب مل جائے وہاں پہ کیا کنڈیشن بنتی کی زیادہ آپ کا سیلیکشن تو ہم انسی میں ہو جاتا ہے لیکن آپ کسی تھرڈ پارٹی کمپنی کے لیے کام کرتے ہو بھر کیا ہوتا کہ آپ کو کمپنی کا آنڈ رول جلدی سے نہیں ملتا ہے آنڈ رول نہیں دیتے ہیں کیونکہ ان کو سارے بینیفٹ ہوتے ہیں جو آپ کو دینے پڑتے ہیں وہ کمپنی کا سوچتی ہے کہ نہیں مجھے امپلوہ کو بہت زیادہ بینیفٹ دینے پڑیں گے بہت زیادہ سیلری اور میں کیا کرتا ہوں اس کو تھرڈ پارٹی پہ رکھیں جو ادھر بینیفٹس ہیں وہ آپ کو تھرڈ پارٹی میں نہیں ملتے ہیں صرف آپ کو سیلری سیلری ملتی ہے ایوان آپ کے جو ہوتے ہیں جو نائٹ شپ کے ہوتے ہیں نا اگر وہ آنڈ رول پہ آپ کو ملتے ہیں اگر آپ کو نائٹ شپ کا آنڈ رول پہ چار سو ملتا ہے نا تو آپ کسی تھرڈ پارٹی پہ تو سو ڈیل سو یا پچاس روپائی ملتا تو وہ بہت ساری چیزیں آپ کی تھرڈ پارٹی روک لیتی ہے تو یہی ایک کاران ہوتا سب سے بڑا کیونکہ آپ فریسر ہوتے ہیں مارکٹ میں ٹیلر ہوتے ہیں تو ان کو یہ اندر سے لگتا ہے یا مطلب کمپنی یہ سوچتی ہے کہ بندہ فریسر ہے اتنا زیادہ ناولیج نہیں ہے میری کمپنی کے لیے اچھا کام نہیں کر پائے گا جس سے میری کمپنی کی گروت ہو جس سے میری کمپنی اوپر جا پائے اب کئی بار کیا ہوتا ہے اس کنڈیشن میں جو ٹائلنٹیٹ ہوتے ہیں وہ بھی رکھ جاتے ہیں جو تھوڑا بہت کم ٹائلنٹیٹ ہوتے ہیں وہ بھی رکھ جاتے ہیں لیکن اگر آپ کا کالیج پلیسمنٹ ہوتا تو مچ بیٹر ہے بہت اچھی بات ہے آپ کے پاس ایکسپیرینس ہو جاتا نا وہی کمپنی جب آپ کے پاس تین سال چار سال کا منموم دو سے تین سال کا ایکسپیرینس جب آپ کو ہو جاتا ہے تو وہی کمپنی جن کمپنیز نے آپ کو اونڈرول لکھنے کے لیے منع کیا تو وہی کمپنی آپ کو اونڈرول رکھتی ہیں صرف اس وجہ سے بندوں کو پروفیشنل انوارمنٹ کا ایکسپیرینس ہے اپنی اپنی فیلڈ کا ایکسپیرینس ہے اور اسے کافی ساری چیزیں آپ پتا چل گئے ہوں گی تو وہی کمپنیز پھر آپ کو اونڈرول ہائر کرتی ہیں ایکسپیرینس ہونے کے بعد کیونکہ پھر انہیں پتا چل جاتا ہے بندہ آپ کام کر لے جائے گا بندہ آپ کام کر لے گا تو وہ کیا ہوتا کہ ایکسپیرینس کے بعد وہی کمپنیز آپ کو اونڈرول رکھ لیتی ہیں مطلب یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ آپ کو ملی جاتا ہے اونڈرول مطلب زیادہ تر کیسے میں یہ ہو سکتا ہے مطلب آپ کے لئے سیدھے سیدھے بات کروں آپ کے لئے وہ گیٹ کھل جاتا ہے آپ کے لئے دروازہ کھل جاتا ہے کہ آپ کو اونڈرول مل سکتا ہے ایس کمپیر ٹو فریسر دوستو اس ویڈیو سے آپ کو کافی کچھ سیکھنوں کو ملا ہو اگر ویڈیو تھوڑا بھی انفرومیٹیو لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر کے جانا میرے نام ہے شبا میں ملت اپنی نیکسٹ ویڈیو میں till then have a great moment and don't forget to like say and subscribe thank you so much